تو فاسی والے گھر کے راز اب لگا تار سامنے آ رہے ہیں گیارہ لوگوں کی سندگت موت مالو میں روز نئے خلاصے ہو رہے ہیں ایک نیا ویڈیو بھی سامنے آئے یہ بھی آپ کو دکھائیں گے لیکن بتا دیں آپ کو کہ اگلے دن کے ناشتے کا انتظام کر کے رکھا تھا پریوار نے کرائیم رانچ کو موت کے رات کا سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ملا ہے پریوار کی دو محلائیں سٹول لے کر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں پولیس کو کمرے سے ملے تھے پانچ سٹول ایک سی ٹی وی ملا ہے اس فوٹیج میں دکھ رہا آئے کہ جو پریوار کی بڑی بہو ہے وہ اپنی بیٹی کے ساتھ دیر رات اندھیرے میں سٹول لے کر گھر جا رہی ہے اس کے علاوہ جب گھر بھی کھنگالا گیا تو دیکھا کہ اگل دن کے ناشتے کی تیاری بھی پریوار نے کی تھی چنے بھی گے ہوئے رکھے تھے دہی کا انتظام بھی تھا تو کرائیم برانچ لگاتار کڑیاں جوڑنے میں لگی ہوئی ہے فوٹیج بھی سامنے آئے ہے جو فوٹیج ہے اس کے مطابق پریوار کی جو بڑی بہو ہے وہ اپنی بیٹی کے ساتھ رات کے اندھیرے میں سٹول لے کر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس خبر پر لگاتار جو نظر بنائی ہوئے ہمارے دوست آئے ہوگی جتن شرما اور دیویانشو ملوترا سامنے میں سے جڑ گئے ہیں جتن اور دیویانشو آپ کے پاس آنا چاہیں گے چونکہ ماملہ بہت ہائی پروفائل ہے بہت سنسٹیو ہے کرائیم برانچ گتھیاں سلجھانے میں لگی ہے یہ جو نئی فوٹیج آئی ہے جتن پہلے آپ کے پاس آنا چاہوں گی اس کو وستار سمجھائیں چونکہ رات کے اندھیرے میں پریوار کی بڑی بہو اپنی بیٹی کے ساتھ سٹول لے کر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو بالکل کیونکہ جو نیا سی سی ٹی وی ہمارے ہاتھ لگا ہے وہ سی سی ٹی وی دراصل شنیوہ رات قریب دس بچ کر بارہ منٹ کا ہے اس سی سی ٹی وی میں صاف دیکھ رہا ہے کہ دو مہیلہ نیتو اور پرینکا یہ دونوں جو سٹول ہے وہ لے کر اپنے گھر کی طرف جا رہی دی دراصل اس پورے سی سی ٹی وی پر دلی پولس کا کہنا ہے کہ یہ جو سٹول ہے وہ دراصل ایک پلائی ووڈ کی جو دکان تھی پاس میں ہی وہاں سے لیا گیا تھا اور اس کے بعد اس سٹول کو وہ اپنے گھر لے کر جا رہی تھی حالانکہ کرائیم برانچ بھی یہ بات سامنے رکھ چکی ہے کہ جس کمرے میں جو دس لوگ تھے انہوں نے فاصل لگائی تھی وہاں سے دلی پولس کو پانچ سٹول بھی برامد ہوئے تھے ان سٹولوں کی مدد سے ہی جو نو شف جال سے لٹک رہے تھے وہ ان سٹولوں کی مدد سے ہی کھڑے ہوئے تھے اور بعد میں وہ سٹول ہٹا کر سب ہی نے فاصل لگائی تھی حالانکہ یہ سٹول اس پلائی ووڈ کی جو دکان ہے وہاں سے خریدے گئے تھے اور ایک رات پہلے یہ سٹول خریدے گئے تھے تو اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کیونکہ شروعات سے ہی جو دلی پولس اس پورے ماملے کو یا تو ہتیا یا آتمتیا کے طور پر دیکھ رہی تھی لیکن اب جب یہ CCTV سامنے ہے جس میں پریوار کی دو مئیلہ ہیں سٹول لے کر اندر جا رہی ہیں کئی نہ کئی اب یہ پورا جو ماملہ ہے آتمتیا سے جڑتا ہوا نظر آ رہا ہے اور دلی کرائیم برانچ کے پاس جب سے یہ ماملہ پہنچا تھا تب سے ہی کرائیم برانچ اس بات کے لگاتار کیاس لگا رہی تھی اور کچھ سبوت ان کو ایسے مل رہے تھے کہ پورے پریوار نے ایک ساتھ آتمتیا ہی کی ہے تو تمام ایسی چیزیں ہیں جس کو لے کر ابھی جاج کی جا رہی ہے اس کے علاوہ کچھ اور CCTV فوٹیج بھی کرائیم برانچ کے ہاتھ لگے تھے ان سبھی CCTV فوٹیج کی جاج کی جا رہی ہے دیویانچو ہے ہمارے ساتھ جو لگاتار سپورٹ پہ جا کر اس پورے کیس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں ان سے بھی ہم CCTV کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں دیویانچو آپ بھی وہاں پہنچے تھے آپ نے بھی وہ CCTV دیکھا ہے تو کیا لگ رہا ہے کیا جو آدمہتیا کرنے کے لیے ہی یہ ان سٹولوں کو خریدا گیا تھا اس دکان سے دکاندار سے آپ کی کوئی بات ہوئی کیا کچھ دکاندار کا بھی کہنا ہے دیکھیں بلکل جدن آپ کو بتا دو کہ جس طریقے سے آپ اس ماملے کے کچھ دیر پہلے ہی یہ جو سٹول خریدے گئے ہیں صاف طور سے جس طریقے سے CCTV آیا ہے اس میں صاف دکھ رہا ہے کہ گھر کی دو مہلائیں جو ہیں جو تین سے چار ایسے سٹول ہیں جو گھر میں لے کے جا رہی ہیں تو اس میں صاف پتہ لگ رہا ہے کہ آدمہتیا کرنے کا پہلے سے ہی پوری پلاننگ تھی کیونکہ جس طریقے سے کرائم برانچ لگاتار انویسٹیگیشن کر رہی ہے اور موقعہ واردات پر کرائم برانچ کو سٹول بھی ملے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ پہلے سے ہی پلاننگ کی جا رہی تھی اس سٹول کو لے کر اور ساتھ ہی جب ہم نے دکاندار سے بات چید کرنے کی کوشش کی تو ان کا یہی صاف طور سے کہنا تھا کہ نورمل بیہیویر سے یہ دونوں جو مائل آئے ہیں وہ دکان میں آئی تھی اور کسی بھی طریقے کی ٹینشن میں نہیں تھی نورمل جس طریقے سے خریداری عام طور پر لوگ کرتے ہیں ویسے ہی خریداری کر رہی تھی اور وہ سٹول لے کر چلی گئی تھی دیویانشو ایک اور سی سٹول بھی آئے تھا جس میں للت خود جو ہے وہ ایک ریچارج کی شاپ میں جا رہے تھے آسانی سے انہوں نے اپنا ریچارج بھی کریا دکاندار بھی کرنا تھا کافی نورمل ان کا بیویر تھا صبح کا ایک سی سی ٹی وی سامنے آئے کہ وہ مندر جا رہے تھے تو کیا لگ رہا ہے کیا اس پوری گھٹنا کرم کے پیچھے جو پورے پریوار نے ایک ساتھ آتمہتیا کیا حالانکہ اس تھیوری پر کرائیم برانچ بھی کام کر رہے ہیں میرا سوال یہ ہے کیا لگ رہا ہے وہاں کے اٹموسفیر کو دیکھتے ہوئے جو پریوار کے دوسرے لوگ ہیں ان سے بات کرتے ہوئے کیا واقعی یہ پورا معاملہ آتمہتیا سے جڑا ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور اینگل بھی سامنے آ سکتا ہے دیکھیں بلکل جس طریقے سے آس پڑوس کے لوگ لگاتار کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پریوار ہے کافی دھارمک اس کا ہے اور ساتھی جب جس دکان پہ للت پہنچتے ہیں اپنا موبائل فون کا ریچارج کرانے کے لئے تو ان سے ہماری بات چیت ہوئی ان کا یہی سافتور سے کہنا ہے کہ وہ قریب سات سے آٹھ سال سے للت کو جانتے ہیں اور کافی اچھی ان کی فرنشپ تھی لیکن آج تک ان کو کبھی ایسا نہیں لگا کہ یہ جو پریوار ہے کچھ سٹونا ٹوٹکے میں وشواس کرتا ہو یا کسی اس طریقے کی دھرمکار میں وشواس کرتا ہو لیکن دھارمک ضرور تھے یہ ان کا سافتور سے کہنا ہے لیکن علاقے کے جو لوگ ہیں وہ بلکل بھی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے ان کے پیٹ میں یہ بات بلکل بھی نہیں بچ پا رہی ہے کہ یہ جو پریوار ہے وہ کسی ٹونا ٹوٹکے کے چلتے جو ہے وہ آتمتیا کر سکتا ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے سمجھ میں کرائیم برانچ کس طریقے سے اپنی جانچ کرتی ہے اور کیا کچھ نکل کر اس ماملے میں سامنے آتا ہے پوچھا میں اس میں ایک اور چیز یہ بھی جوڑنا چاہوں گا کہ جب کرائیم برانچ کی ٹیم موقع پر پہنچی تھی اور انہوں نے اس کیس کو انویسٹیگیٹ کیا جیسا کہ پہلے ہی بتایا کہ پانچ سٹول جو ہے وہ وہاں سے برامت کیے گئے تھے اس بات کیا شنکہ ہے کہ انہیں پانچ سٹولوں کی مدد سے نو لوگ جو کی جال سے لٹکے تھے انہوں نے پاسی لگائی ہوگی دوسرا سب سے مہتپون پہلو یہ بھی تھا کہ جب دلی پولیس پہلے پہنچی تھی پہلے ہی دن موقع پر پہنچی تھی تو وہاں سے کچھ ایسی سمگری پوجہ پارٹ کی دلی پولیس نے بھی ریکاور کی تھی جو کی اب دلی پولیس نے کرائیم برانچ کو سوب دھی ہے کرائیم برانچ ان سمگری کو اور جو رجسٹر اب برامت کیے گئے ہیں ان رجسٹروں کو بھی کھنگالنے کی کوشش کر رہی ہے کہ دونوں کی بیچ میں تالمیل کیا ہے کیوں کی CCTV فٹیج صاف بیعہ کر رہا ہے کہ پریوار دھار میں کتا لگتار مندر جاتا تھا اور رجسٹر میں جس طریقے کا لٹریچر لکھا ہوا ہے وہ لٹریچر بھی یہ بیعہ کر رہا ہے کہ پریوار کسی طریقے کی پوجہ پارٹ کر رہا تھا دیویانچو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ رجسٹر کی ہم بات کر بھی تک گیارہ رجسٹر پولیس کو اس گھر سے برامت ملے ہیں ان رجسٹر میں جو لٹریچر لکھا ہوا تھا پوجہ پارٹ لکھا ہوا تھا کس طریقے سے پوجہ کرنی ہے ہاتھ باندھنے ہیں کانوں میں روئی آنکھوں میں پٹی تو کیا پریوار کو اس طریقے سے لگ رہا تھا کہ کوئی آئے گا انہیں بچا لے گا اس طریقے کی باتیں جو لگاتار انویسٹیگیشن میں بھی سامنے آ رہے ہیں رجسٹر میں بھی سامنے آ رہی ہیں یہی بات لگاتار کرائیم برانچ کو اسی بات کو لے کر اپنا سر خوزانا پڑ رہا ہے کیونکہ جس طریقے سے سال دوہجار تیرہ سے اب تک جون تک وہ رجسٹر میں صاف طور سے لکھا ہے کیا کیا اپنے پوجا میں کرنا ہے کس طریقے سے اپنے ہاتھ باننے ہے کس طریقے سے اپنے مو باننے ہے تو یہی لگاتار کرائیم برانچ کو سوچنے کو مجبور ہونا پڑ رہا ہے کہ پورا پریوار ایک دم سے ایک ہی شخص کے گئے جس طریقے سے للت ہیں اس کو ہی ماسٹر مائنڈ سمجھا جا رہا ہے اور للت کو ہی ماسٹر مائنڈ سمجھ کر اور یہ ایسا کہا جا رہا ہے کہ للت نے ہی پوری پلاننگ کی تھی اور پوجا کرنے کی لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے سمجھ میں کیا کچھ نکل کر سامنے آتا ہے لیکن جس طریقے سے معاملہ سامنے آیا ہے کرائیم برانچ کو بھی کافی دکھتوں کا سامنہ کرنا پڑ رہا ہے بلکل پوجا ہے کیونکہ جو لیٹریچر مل ہے جو ریجسٹر ملے ہیں اس میں اس طریقے کے بھی کیاس لگایا جا رہا ہے کہ جو ریجسٹر پہ چیزیں لکھی گئی ہیں وہ للت دوارا ہی لکھی گئی ہیں حالانکہ پریوار والوں سے جب اس معاملے میں پوچھتا آج کی گئی ہے تو پریوار والوں سے للت کی ہینڈ رائٹنگ وہ ریجسٹر پہ لکھے لٹریچر کی ہینڈ رائٹنگ کو بھی میچ کروائے جا رہا ہے حالانکہ افیشل ریپورٹ اس معاملے پر ابھی دلی پلس کے پاس نہیں آئی ہے لیکن سورسز کا یہی کہنا ہے کہ جو لٹریچر لکھا گیا تھا یعنی کہ جو باتیں ریجسٹر میں لکھی گئی تھی وہ للت دوارا ہی لکھی گئی تھی کنفرمیشن آنا باقی ہے لیکن کافی چیزیں اس کیس میں للت کے لیکن واسطہ میں بہت بہت حیران کرتی ہے یہ باتیں جتن چونکہ مہانگر میں ہوتے ہوئے دیش کی رازدھانی میں ہوتے ہوئے اندرشواز کا یہ سر اگر آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور یہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی آئے گا آپ کو بچا لے گا چونکہ اگل دن کی ناشتے کی تیاری بھی ہوئی ہے جیسے کہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اگل دن کی چڑھیں بھی گوئے ہوئے ہیں دہی بھی تیار ہے اس کے بعد جب ایک مہیلہ ڈائی کی دکان پہ بھی جاتی ہے کہتی ہے کچھ دن بعد آکے میں کپڑا لے بھی لوں گی یعنی یہ اس پریوار کی سوچ یہ تھی کہ ہم یہ سب کچھ کریں گے کوئی آ کر ہمیں بچا لے گا یعنی اندوشواس کا یہ سر تھک تھا جو بلکل پوجا کیونکہ جس طریقے کی سچویشن شنیوار رات سے اور آج تک دیکھنے کو مل رہی ہے وشواس کرنا کافی مشکل ہے کہ کیا واقعی پریوار اندوشواس میں تھا کیونکہ جس طریقے کی باڈی لینگویج اس پریوار کی تھی پچھلے کچھ دنوں میں وہ بلکل سمانے تھی جیسی عام آدمی کیوں تھی چاہے وہ اپنی بیٹی کی سغائی کرنے والا انسیڈنٹ ہو یا ہوا کے سامنے ناشتہ بھگو کے رکھنے والا انسیڈنٹ ہو ناشتے والی بات دراصل اس سے بھی سامنے کیونکہ پہلے دن جب شنیوار کی رات کوئی پورا گھٹنا کرم ہوا تھا دلی پولیس کی ٹیم جب موقع پر پہنچی تھی اور وہ جاج کر رہی تھی تب ایک ٹیم اس رسوئی میں بھی گئی تھی یہ دیکھنے کے لیے کہ رسوئی میں کسی طریقے کی اتھل پتھل تو نہیں تھی لیکن وہاں پر یہ دیکھا گیا کہ سبے کے ناشتے کے لیے جو سماغری ہے اس کو تیار کیا گیا تھا جس سے یہ ایک بات تو صاف ہے کہ پریوار جو ہے وہ مرنا نہیں چاہتا تھا اگر وہ کسی پوجا پارٹ کے طور پر آتمہتیا یا کوئی اس کو پوجا سمجھ کر کچھ کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو ان کو اس بات پر وشواس تھا کہ صبح ان کو اٹھنا اور ان کو ناشتہ کرنا ہے یہ بھی بات سامنے آئے کہ روٹیاں پر ہوں گائی تھی حالانکہ جس ریجسٹر کی ہم بات کر رہے ہیں اس ریجسٹر پر بھی لکھا تھا کہ آپ کو پوجا پارٹ کا یہ پرکریہ ہے کہ بھار سے روٹی مانگمانی ہے دیویانشو اس سمجھ کیا اس دیتی تھی بلکل جس طریقے سے اس گھٹنا سے ٹھیک دو گھنٹے پہلے یعنی کی ساڑھے دس گیارہ بجے کے آس پاس جو پریوار ہے اس نے کھانا مانگایا تھا اور صرف اور صرف روٹی مانگایا تھی اور جس طریقے سے ڈیلیوری مین نے بتایا کہ قریب 20 روٹیاں مانگایا گئی تھی کوئی بھی سبجی نہیں مانگایا گئی تھی لیکن جب ہم نے ان سے یہ جاننے کی کوشش کی کیا آپ نے کیا کچھ دیکھا کیا پریوار کسی ٹینشن میں تھا یا کسی طریقے کی جو پوجہ کر رہا تھا یا پھر کچھ اور ستی میں تھا لیکن اس ڈیلیوری مین نے صاف انکار کر دیا اس کا صاف طور سے کہنا تھا کہ جو پریوار کے صدسے ہیں وہ کافی نارمل تھے اور کسی بھی طریقے کا ہاؤ باؤ ایسا نہیں لگ رہا تھا اس کو کہ اس کے صبح ہی اتنی بڑی گھٹنا سامنے آ جائے گی لیکن فلحال ڈیلیوری مین بھی یہی اس کا یہی کہنا تھا کہ نارمل تھا پریوار اور کیول بیس روٹیاں مگائی گئی تھی اور جس طریقے سے ریجسٹر میں بھی لکھا گیا ہے کہ جو کھانا ہے وہ باہر سے آئے گا آپ کو گھر میں نہیں مگانا پولیس لگاتار اس پورے ماملے کو اندھوشواس سے بھی جوڑتے ہوئے نظر آ رہی کیونکہ دوسرے ہی دن سے انویسٹیگیشن کا جو رکھ ہے وہ للد کیا آس پاس یا کسی بابا کے سمپرک میں ہونا تنترمند ہونے سے جڑا ہوا نظر آ رہا تھا علاقی پریوار ایک سوال جتن یہ چونکہ دیویانشو لگاتار وہاں پر موجود تھے لگاتار وہاں پر پورا معاینہ کر رہے تھے دیویانشو سے پوچھنا چاہوں گی کہ لوگوں کا ریاکشن کیا ہے چونکہ واسطہ میں ایک گھر میں اگر گیارہ موتیں ہوتی ہیں تو آس پاس کے لوگوں میں علاقے میں دہشت ہوگا خبریں یہ بھی آ رہے ہیں کہ لوگ اب اتنے دہشت میں ہیں کہ اپنی پروپٹی تک بیچنے کو مجبور ہیں آج بلکل دیویانشو کس طریقے کا محول ہے کیا لوگ جو آفیس کے لئے نکلتے تھے وہ بھی اب ان کو در لگ رہا اس کے گھر سے باہر نکلنے میں دیکھیں بلکل پوجہ جی آپ کو بتا دو کہ جس طریقے سے پہلے دن سے ٹوٹل نیوز لگاتار اس خبر کو فالو کر رہا ہے اور پہلے دن سے کہیں نہ کہیں جو علاقے کے لوگ ہیں ان کے پیٹ میں تو یہ زہر سی بات ہے کی بات نہیں پچ رہی ہے کہ یہ جو پریوار ہے وہ سوسائٹ کر لے گا لیکن جس طریقے سے ماملہ سامنے آئے ہے علاقے کے لوگ کافی گھبرائے ہوئے ہیں اور کچھ لوگوں کا یہاں تک کہنا ہے کہ وہ اب اس گلی میں نہیں رہنا چاہتے اور زہر سی بات ہے لوگوں میں کافی دہشت ہے کیونکہ ایک ساتھ گیارہ لوگوں کی موت ہو جانا وہ کافی بڑا ماملہ سامنے آئے ہے ساتھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ رات کو لیٹ پہنچتے ہیں اپنے گھر میں جو کی کال سینٹر میں کام کرتے ہیں یا پھر کسی اور ایسی کمپنی میں کام کرتے ہیں کی رات کو گیارہ بارہ بجے یا ایک بجے کے آس پاس اپنے گھر پر پہنچتے ہیں تو ان کو کافی ڈر لگ رہا ہے اس گھر کے سامنے سے نکلتے ہوئے ساتھی جب ہم نے علاقے کے لوگوں سے اور باتچیت کرنے کی کوشش کی تو ان کا یہ بھی صاف طور سے کہنا ہے کہ گھر کے جو بچے ہیں وہ کافی گھبرائے ہوئے ہیں زہر سی بات ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے دماغ میں جب یہ بات بیٹھ جاتی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ گھبرا جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ لگادار اپنے ماں باپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ڈیتھ ہوئی ہے کس طریقے سے تمام باتیں پوچھ رہے ہیں لیکن ظاہر سی بات ہے یہ معاملہ سامنے آنے کے بعد جو علاقے کے لوگ ہیں کافی دہشت میں ہیں اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آنے والے سمعے میں جو لوگ پرمنٹ رہتے ہیں ان کا تو نہیں کہا جا سکتا لیکن جو قرائے پہ رہتے ہیں وہ ضرور پلائن کر سکتے ہیں اس گلی سے دلی پولیس کے لیے یہ ایک ایسا معاملہ ہے جب دلی پولیس کو ہی نہیں پتا کہ جاج کس اور آگے بڑھ رہی ہے ساتھ ہی دلی باسیوں کے لیے بھی یہ جاننا ایک curiosity من میں بیٹھے کہ آکرکار اس رات اس گھر میں ہوا کیا تھا جس طرح سے کڑیاں جڑ رہی ہیں فوٹیج بھی ہم دیکھ رہے ہیں اس سے اب لگتا ہے کہ جلدی اس پورے معاملے سے تصویر صاف ہو جائے گی کہ یہ معاملہ کیا تھا آج بلکل کیونکہ جس طریقے سے پوسٹ موٹم ریپورٹ کی بات کریں یا جس طریقے کے لیٹریچر برامت کیے گئے پریوار والوں کی سٹیٹمنٹ کی بات کریں حالانکہ دلی پولیس اس بات پر ابھی بھی اڈگ ہے یہ پورا معاملہ آج بہتیا کے اردگرد ہی گھومتا نظر آ رہا ہے لیکن سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیا گیارہ لوگ ایک ساتھ آج بہتیا کر سکتے ہیں گیارہ میں سے کسی ایک شخص نے تو اس بات کا اوبجیکشن کیا ہوا کہ اسے موکش کی پرابتی نہیں کرنی ہے کسی نے تو ویروت کیا ہوگا گیارہ لوگوں کا ایک ساتھ آج بہتیا کرنا یہ سوال کا جواب بہت دلی پلیس کنگال